اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پیپال جو ہے اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو لیٹ می سٹارٹ فرسٹ اپال آپ کو پیپال جو ہے اوپن کرنا ہے اپنے براؤزر میں جو کہ میں اولیڈی اوپن کرنا ہوں جس اس میں لکھنا ہے www.paypal.com سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپال ایک بہت بڑی کمپنی ہے ایک بہت مشہور کمپنی ہے آن لائن ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اور اس کو ایک قسم سے آن لائن بینک بھی کہا جاتا ہے جس کی مدد سے آپ جو ہے پیسے دوسرے ممالک میں یا دوسرے لوگوں کو آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے بیچ سکتے ہیں سینڈ کر سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز جو ہے پیپال کے ذریعے آپ آن لائن خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی پرچیس دینے کے آپ کو اگر ویب ہوسٹنگ چاہیے ہو یا آپ کو اگر کوئی تیم وغیرہ چاہیے ہو یا کوئی اور سروس چاہیے ہو یا کوئی پروڈکٹ چاہیے ہو ٹھیک ہے کسی بھی کمپنی سے دنیا بر کے کمپنیز جو ہے پروائیڈ کرتی ہے چیزیں تو موسٹ جو ہے ایکسپٹیبل جو ہے پیمنٹ کا وہ ہے پیپال اور آپ پیپال کا اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں کس طرح ویریفائی کر سکتے ہیں پاکستان میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آن لائن اسٹارڈر اکاؤنٹ پر جو ہے پچھلے پریویس ٹیٹوریز میں موجود ہیں تو اگر آپ کے پاس پیپال کا اکاؤنٹ کیا گیا یعنی کہ آپ نے آلریڈی پیپال کا اکاؤنٹ کیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو کیسے یوز کیا جائے تو وہ چیز میں آج آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ اپنے پیپال اکاؤنٹ میں جو ہے لوگن ہوں گے اس کے لئے آپ یہاں پر آپ کو اپنا ایمیل دینا پڑے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میں کچھ اپنے پاسورڈر جو ہے اس کو ہائٹ کروں گا لیکن یہاں پر آپ جو ہے اپنا ایمیل اور پاسورڈ جب دیں گے اس کے بعد یہ لاغن کا بٹن آپ کو نظر آ رہے اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں جو پیپال جس ایمیل کے ساتھ آپ نے پیپال کا اکاؤنٹ کیا ہوگا وہ ایمیل اور اپنا پاسورڈ جو ہے آپ یہاں پر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ سیکیورلی جو ہے اس میں لاغن ہو جائیں گے پیپال آپ کو لاغن کرے گا اور اس میں آپ کو جو ہے سب سے پہلے یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھو میرا نام نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے لگا ہوئے کے ویلکم ولی خان اور اس میں مجھے جو ہے یہاں پر پیپال بیلنس شو کر رہے کہ میرے پاس اس وقت کتنے پیسے ہے اس میں اس وقت جو ہے میرے پاس ایک تالیٹ ڈالر اور سمتنگ جو ہے کیش وہ ہے اماؤنٹ ہے اس کے لاغنٹ جو ہے بہت سارے آپشنز にہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گی آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر آ جو لوگوں نے مجھے پیمنٹس سینڈ کی ہے اور جن لوگوں نے مجھہ پیمنٹس جو ہے وہ سینڈ کی ہے جن کو میں نے پیمنٹس کی ہے ان سب کی یہ ہسٹری ہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہو گی ٹھیک ہے جی تو یہ تو ان لوگوں کی ہسٹری ہے اس کے لاغنئے ہاں پر آپ کچھ ٹیپز دیکھ دیکھ سکتے ہیں مائی ریسنٹ ایکٹیوٹی پہ ابھی جو ہے یہ پریس ہوا ہوا ہے یہ لنک تو اس میں یہ ڈیٹیلز آپ کو شو ہو رہی کہ ریسنٹ ایکٹیوٹی کیا ہے اس کے علاوہ پیمنٹ ریسیوز پر آپ کلک کریں گے تو جتنے پیمنٹ جو ہے آپ کو ریسیو ہوئی ہے یعنی جو آپ کو موصول ہوئی ہے وہ تمام آپ کو یہاں پر ڈیٹیلز کے ساتھ نظر آ جائیں گے اور یہاں پر ایک ایشو ریفنڈ کا جو ہے آپشن نظر آ رہا ہو گا تمام جو بھی بندہ آپ کو پیمنٹ سینڈ کرتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز یہاں پر آ جاتے جس میں پہلے یہاں پر ڈیٹلی کی ہوتی ہے پھر جو ہے ٹائپ آپ پیمنٹ جو ہے کیا ہے اس کے علاوہ اس بندے کا نام یہ ایمیل ہوتا ہے اس کے بعد پیمنٹ سٹیٹس ہوتا ہے کہ پیمنٹ کمپلیٹ ہوئی ہے یا پینڈنگ پہ ہے یا ہول پہ ہے یا کیا ہے اس کے بعد ڈیٹیلز آپ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اس پیمنٹ کے اور ایشو ریفنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ سکسٹی ڈیز تک اگر اس بندے نے آپ کی خلاف کمپلینڈ کیا پیپال کو تو آپ وہ آپ کو جو ہے وہ ریفنڈ کرنی پڑی گی وہ ان کی پیمنٹ ٹیک ہے جی یہ پورا ایک کیس چلتا ہے تو بیسکلی کیا ہوتا ہے جناب کے کوئی بھی پیپال میں آپ کو پیمنٹ سینڈ کرتا ہے یا آپ کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو پیپال اس میں سے یعنی کہ ایک سے لے کے تین پرسنٹ تک جو ہے وہ کارتا ہے ڈیڈیک کرتا ہے اپنے سرویس چارجز کے طور پر ٹھیک ہے جی تو اپنے اس پیپال اکاؤنٹ میں آپ اپنی ایکٹیوٹی تو اس طرح ایزلی دیکھ سکتے ہیں ہم پر سارے ٹیپز دی ہوئے لیکن بیسکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کے پیپال اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کرتا ہے تو جسٹ آپ نے جس پیپال ایمیل کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ کیا ہوا ہے تو وہ جو ہے ایمیل آپ اس کو دیں گے کسی ایمیل پر مجھے سینڈ کرو اپنا نام بتائیں گے تو وہ آپ کو پیسے سینڈ ہو جائیں گے پیپال ایمیل پیٹی کہ آپ کس طرح ریسیو کر سکتے ہیں پیسے نیکس جو ہے سینڈ ہم کریں گے اگر کسی کو ہم چاہے کہ ہم کسی کو پیمنٹ سینڈ کرنا چاہے تو بہت ایزی طریقہ ہے یہاں پر اوپر آپ کو یہ جو ہے منیو نظر آ رہے یہ ٹیپ نظر آ رہے پیپال کی اکاؤنٹ کے انڈر اس میں سینڈ منی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینڈ منی کا آپشن ہے بہت سیمپل اس پہ آپ کلک کریں اور اگر آپ کسی شخص کو یا کسی بندے کو جس کا ایمیل آپ کے پاس اس کو پیسے سینڈ کرنا چاہتے تو یہ اس وقت کی بات ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر لگا ہوا ہے ٹو کس کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں you can pay for purchases and services or send money to friends and family یہاں پر جو ہے اپنا اس بندے کو جس کا پیسے سینڈ کرنا چاہتے اس کا جو ہے وہ وہ دے دیں گے جس مثال کے طور پر یہ بندہ ہے کوئی بھی یہاں پر اس کا ایمیل لے دیں گے amount یہاں پر لگ دیں گے already US dollar selected ہے اگر آپ دوسرے کرنسی بھی change کر سکتے ہیں لیکن US dollar میں ہی زیادہ یہاں سے payment ہوتی ہے یہاں پر amount enter کریں گے for example میں چاہتا ہوں کہ دس ڈالرز ٹھیک ہے جی دوس ڈالر اور اس کے بعد I am paying for goods or services I am paying for goods or services پہ اگر آپ click کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کوئی چیز خرید رہے یا کوئی service کسی سے لے رہے ہیں اور I am sending money to family or friends تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی دوست یا کسی family member کو پیسے سینڈ کر رہے ہیں تو اگر آپ کوئی چیز خرید رہے تو اس پہ چیک کریں کوئی چیز نہیں خرید رہے تو اس پہ چیک کریں کیونکہ ان دون میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ اپنی family اور friends کو وہ کریں گے سینڈ کریں گے تو پھر آپ سے یہ جو ہے paypal تھوڑا سا جو ہے مطلب چارج کرے گا اس کی جو transaction fees بنتی ہے اگر آپ اس پہ چیک لگائیں کہ I am paying for goods اور services تو پھر کیا ہوگا جناب کہ پھر یہ پیسے اس بندے سے کٹیں گے جن کو آپ پیسے سینڈ کر رہے ہیں آپ سے نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے جی اور جس continue پہ کلک کرنا ہے اور توڑی دیر میں یہ پیسے جو سینڈ ہو جائیں گے کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہ اس طریقے سے آپ اس دی جو ہے کسی کو بھی پیسے transfer کر سکتے ہیں نیکس اس میں آپ کو ایک چیز یہ بتانی ہے کہ آپ paypal کے اندر up to eight emails جو ہے وہ eight کر سکتے ہیں کہ جب آپ paypal verify ہو جائے کام کرنا لگ جائے آپ پیسے send کر سکتے ہیں receive کر سکتے ہیں کہ میں اس account کو use کرتے ہوئی کر رہا ہوں پچھلے almost two months سے تو آپ بھی اس میں جو ہے وہ پیسے send کریں گے اور receive کریں گے لیکن اگر آپ اس میں مزید emails add کرنا چاہو تو پھر آپ اس میں add کر سکتے ہو جسٹ آپ کو جانا پڑے گا یہاں پر اپنے account کی اس میں i'm sorry یہاں پر my account میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے جی my account میں جا کے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا جناب کی یہاں سے profile پہ آئیں گے اور profile میں آکے یہاں سے جو ہے my setting پہ جائیں گے ٹھیک ہے جی my setting پہ جانے کے بعد آپ کیا کریں گے جناب یہ والا کی یہاں پر بہت ساری settings ہے ایک list ہے settings کی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک option ہوگا میں توڑا سا اس کو بھول گیا ہوں لیکن میں نے اس میں add کیا تھا email let me find it and then let me tell you جی viewer تو extra email جو ہے add کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر personal account info پہ جانا پڑے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں left site پہ اوپر لکھا ہوئے my personal info تو اس پہ click کریں گے ٹھیک ہے جناب تو یہاں پر جو ہے آپ extra email جو ہے وہ add کر سکتے ہیں جیسٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو email جو ہے اس میں add کی ہے اور اگر ترد جو ہے وہ add کرنا چاہے تو یہاں سے update پہ click کریں ٹھیک ہے جناب اس میں جو ہے یہ دو email ہے add پہ یہاں پر لکھا ہوا ہے add add پہ click کریں گے تو ایک اور جو ہے آپ add کر سکتے ہیں اور یہ add کرنے کا email address add کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جناب کہ یہ ایک account جو ہے دو تین بندے بھی use کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں account یہ use کر رہا ہوں تو یہ account جو ہے UAE دوبے میں بھی کوئی use کر سکتا ہے یہی email اس میں added ہو تو اس کے علاوہ جو ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ simply یہاں پر جو ہے جس بندے کا یا اپنا کوئی email جو ہے آپ enter کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ABC at yahoo.com اور gmail.com اور saveur just save پہ click کریں تو email add ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں already دو email جو ہے اس میں add کر چکا ہوں اور یہ کہہ رہے کہ چھے مزید جو ہے میں add کر سکتا ہوں that's very easy اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے دوسری email بھی آپ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ تو my account کے tip میں ہم گئے تھے دوبارہ my account پر click کرتے ہیں اور واپس یہاں پر آ جاتے ہیں اس کی علاوہ جو ہے ہم یہاں پر merchant service میں جا کے یہ merchant service جو ہے بڑا important یہاں پر دیا گیا ہے ٹھیک ہے جناب اس پر click کر کے ہم کیا کر سکتے جناب کہ ایک donation کا button اگر ہمیں چاہیے ہو یا اگر کوئی buy button وغیرہ اس طرح کا جو ہے یعنی کہ کوئی چیز آپ بیچنا چاہتے ہو تو وہ buttons یہاں سے آپ create کر سکتے ہیں مثال کی طور پر جب میں نے merchant services پر click کیا تو اپنے merchant services کو جو ہے میں use کر سکتا ہوں اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ create payment buttons for your website یعنی کہ اپنے website کیلئے آپ buttons create کر سکتے ہیں اس پر میں click کرتا ہوں تو اس میں مختلف قسم کی buttons جو ہے میرے سامنے آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں buy now کا button ہے تو اگر میں اس کو یہاں پر choose a button type یعنی کہ مختلف یہاں کی یہاں پر ان buttons settings کے settings آگئی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پر choose a button میں سے میں type کو change کر کے buy now سے donations پر کر دیتا ہوں تو یہاں پر بھی یہ change ہوگی donate اب donations کے علاوہ اور بھی type سے جو آپ کو چاہیے تو وہ آپ select کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اور بھی کوئی چیز جو ہے مطلب settings اس کے تمام ہیں simple settings آپ کر سکتے ہیں easily I mean to say کہ اگر آپ کوئی organization کا نام یہاں پر دے دے یا آپ کوئی donation ID دے دے تاکہ آپ اس کو track کر سکے کہ اس سے ہمیں کتنے لوگوں نے جو ہے پیسے send کی ہے تو یہ بھی آپ یہاں پر جو ہے organization name یا donation ID دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ currency change کر سکتے ہیں US dollar کے علاوہ اگر کسی اور currency آپ accept کرتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں contribution amount میں یہ ہے کہ donors enter their own contribution amount یعنی کہ جو بندہ آپ کو donation دے گا تو وہ خود اپنے amount جو ہے select کرے گا یعنی کہ وہ 10 دیتا ہے 20$ دیتا ہے 50$ جتنے بھی دیتا ہے اور اگر آپ یہاں پر fixed amount پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے پھر donors fixed amount آپ کو دیں گے مثال کے طرح پہ آپ نے اپنی طرف سے set کر لیا کہ وہی 50$ جو ہے amount میں لوں گا اس سے زیادہ جو ہے یا کم نہیں لوں گا یا 20$ یا دست جو بھی ہوگا یہاں fixed تو پھر donors کو وہی دینے پڑیں گے otherwise جو ہے وہ اپنی طرف سے enter کر سکتے ہیں اس میں اور کچھ نہیں ہے جہاں سے create button پر کلک کریں گے اور create button پر کلک کرنے کے بعد جو ہے اس کا code آپ کو دے گا یہ جو I mean to say code generate کرے گا وہ code جو ہے جہاں پر آپ paste کریں گے اپنے website میں وہاں پر یہ button appear ہو جائے گا اور جب کوئی اس پر کلک کرے گا اور آپ کو payment کرے گا تو وہ آپ کی account میں directly جو ہے receive ہو جائے گی so that was I think very easy and مجھے امید ہے کہ paypal کا یہ جو ہے ٹوٹرول آپ کو پسند را گا یہ امید ہے جو ہے perchہہ CT884